دوسرے سے میں بریک کے بعد آپ کے خیر مقدم ہے تو یہ جو آیت مقصد بیسط کو بیان کر رہی تھی رسالہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے وَاللَّذِ بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ تو لفظِ بَعَسَ کو بھی آپ نے اس کی بھی تفصیل ملائزہ کی اور تھوڑی سی گفتگو لفظِ اُمِّيِّن پر بھی آپ نے ملائزہ کی آگے بڑھتے ہیں تو لفظ ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت اسے ایک بات کرنے کے بعد پھر آپ کی قوز کا سیسا شروع کرتے ہیں فرمایا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے آیات کی تلاوت ان آیات کی تلاوت کے جو رسالہ دماغ پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی جو اتارا گیا اس کی تلاوت کرتے تھے جو جبریل لے کے آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سنا دیتے تھے لوگوں نے اس کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے جیسا کہ میں شروع میں کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ شاعر ہے یہ جادو ہے یہ فلان ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو خدا بند کریم نے جب لوگوں کا یہ جملہ سنا یہ اعتراض سنا تو خدا بند کریم نے قرآن کے اندر ہی ایک چیلنج والی آیت بھیج دی وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتْو بِسُورَةِ مِّمْمِسْلِحِ وَدَوْشُوْ عَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ اور اگر تم اس شے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو پھر جاؤ اس جیسی کو یہ ایک آیت لے کے آجاؤ ایک صورت لے کے آجاؤ فَاتْو بِسُورَةِ مِّمْسْلِحِ ایک صورت لے کے دکھاؤ اس جیسی اور یہ کام صرف تم اکیلے نہ کرو وَدَوْشُوْ عَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنا گواہ یا مددگار بنا کے لے آو یعنی تم اکیلے نہیں تم بھی اور تمہارے مددگار بھی جاؤ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم اپنا مددگار بنا لو اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مقابلے پر اس جیسی مثل ہی اس جیسی کو چیز لے کے آجاؤ بہتر تو لا ہی نہیں سکتے اس جیسی کو چیز لے کے آجاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم کہتے ہیں نا اللہ کا کلام نہیں ہے انسان کا ہے تو تم بھی انسان ہو جاؤ جواب لے کے آو اس کا اور پھر وہ خاموش ہوگی اسی طرح سے سورہ احقاب میں فرمایا کہ جب انہیں ہماری آیات جو ہیں وہ واضح طور پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حالانکہ ان کے پاس آ چکا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے حالانکہ وہ بڑی واضح سی آیات ہوتی ہیں لیکن جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جادو ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ کافر ہوتے ہیں کار اللہ ذینا کافر ہو کیونکہ وہ کافر ہوتے ہیں تو وہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ جادو ہے قضابند کریم نے اسی طرح سے اس کے سورہ دخان میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمنہ فَإِنَّا مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ کی زبان میں اس آیت کو یعنی اس قرآن کو بھیج کر جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں تو ہم نے آپ کی زبان کو اتنا آسان کر دیا ہے تاکہ یہ اس سے نصیت حاصل کر لیں سمجھ لیں اس کو یعنی ہم نے آپ کی زبان میں فَإِنَّا مَا يَسَّرْنَاهُ ہم نے اس قرآن کو اتنا سلیس بنا دیا ہے آسان بنا دیا ہے ان کے لئے تاکہ یہ اس کو سمجھ لیں چونکہ ہم نے بھیجا ہی ان کے لئے رسول آپ کے لئے تھوڑی بھیجا گیا یہ سب کچھ ہم نے تو بھیجا ہے یہ ان لوگوں کے لئے کہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں جن کا عابد اس کی ہے نفس کرنا ہے تو جو زبان ان کو سمجھ میں آنے والی ہے میں نے وہ بھیجی ہے ہم نے آپ کی زبان کو اتنا آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر اس کو جاری کر کے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھ جائیں تو یتلو علیہم آیات ہی آیات پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں یہ پڑھا لکھا رسول پڑھ کے سنا دے رسول ان پڑھ نہیں ہیں وہ ان پڑھ تھے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ نے اگر رسول ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تم یہ کام کرو کہ ان لکھنا پڑھنا بھی سکھاؤ اور آغاز کرو میری آیات کی تلاوت کر کے پروگرام میں آپ ازاد کی کال شامل کرتے ہیں پہلی کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب جی والیکم السلام علیکم میں نام موسیر میں ملٹنگین سے بات کر رہا ہوں میرے کوئشن ہوتے ہیں کچھ اپنے لیے بھی اور دو سیاروں پر جن کو میں فون کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کچھ جانے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور جو تھے امی تھے امی کا مطلب وہ جو لیتے ہیں کہ اللیٹریٹ نہیں وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اس سے یہ مقصد دیتے ہیں آپ یعنی کہ جیسے آپ نے بھی بیان کیا سورہ جمعہ کی طرف سے امی کا مطلب آپ نے جو لیا اس کے اوپر تھوڑا اگر آپ الیبریٹ کریں کہ ہم ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مسلمان وہ امی کا ایلیٹریٹ کیوں لیتے ہیں مطلب اور آپ یہ مکہ کا رہنے والا لیتے ہیں کیوں اس کی وجہ بتائیے آپ دوسری بات جیسے آپ نے اکرہ بسم ربی اللہ جی خلق اللہ جانا مین اللہ کی جو آیت ہے آپ کی اس کے اندر بھی اللہ بیان کرتا ہے کہ حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے میں نہیں جانا جاتا اس میں آپ جانتے ہیں زیادہ مجھ سے تو تو اس کے ادھر بھی اللہ نے حضور کے لکھنے اور پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو ان دو آیتوں کو آپ تھوڑا سا الیپیٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نبی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کو پڑھنا آتا تھا لکھنا آتا تھا پلیز محرمانی اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیابی دے بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا محسن صاحب آپ نے فون کیا انشاءاللہ آپ کا ایک ہی سوار ہے اور اس کے دو حصے ہیں امی کا مطلب جو ہے وہ ہمارے برادران میں سے بعض لوگ ان پڑھ لیتے ہیں یا یہ لیتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا تو کیوں لیتے ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس کا اور ہم نے یہ سبب تو بتا دیا کہ ہم مکہ والا کیوں لیتے ہیں وہ ان پڑھ کیوں لیتے ہیں یہ نہیں بتائی انشاءاللہ بتا دوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ رسول خدا کے لکھنے پڑھنے والا ہونے کی دلیل انشاءاللہ نیکس کو سامنے کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کو عید زہرہ اور عید رسول اللہ سیرت النبی مبارک بہت بہت شکریہ کون سا بات کر رہے ہیں میں ڈاکٹر غیور عباد جعفری لوٹن سے بول رہا ہوں قبلہ جی ڈاکٹر جعفری صاحب کیا فرمائیں گے میرے بھائیں حرض یہ کرنی تھی کہ عقیدہ توحید کا صحیح عدراہ کرنے کے لیے شان رسالت کو سمجھنا بہت ضروری ہے دلکل اب اس کے میں تفصیل سمجھ سکے کہ رسول کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کہ ان کی شان تو بہت ہی افضل ہے ان کا مقام یہ کہ وہ اس جگہ سر سے پہلے تو نور نور کی طرف سے نور آیا ہمارا ان کا رابطہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کا مقام یہ ہے کہ اس مقام پہ جبریل بھی نہیں جا سکتے تھے جہاں پر کہ رسول کریم کا مقام ہم صحیح طور پر سمجھ لے جائے ایک سی مثال سائنٹیفیکلی طور پر میں دے رہا ہوں کہ ہماری وولٹیج بہت کم ہے ایک سو دس اور ہم ٹو ہنڈن فارٹی وولٹیج کے پر چلے جائیں تو ہم بلو اپ ہو جائیں گے لہذا میرا سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صحیح ادراک ہم نہ کر لیں عقیدہ توحید پر بھی ہمارا ادراک صحیح نہیں ہو سکتا کیا یہ درست ہے بس اتنے عرض کرنا چاہے بڑی اللہ آپ کو اور توفیق عطا کرے اور انشاءاللہ ہمیں نیک ہدایت دے اور ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں خدا حافظ دعا میں یاد رکھیں بہت بچہ خدا حافظ بڑا اچھا سوال ہے کیا بغیر شان رسالت کو سمجھے شان توحید سمجھ میں آسکتی ہے انشاءاللہ اسپیزروں کو فتغول کریں گے خدا حافظ آپ نے لٹن سے فون کیا آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا صاحب بہت ساری عیدیں سب مبارک آپ کو ماشاءاللہ خیر مبارک میرے بہن بات کریں کیا فرمائیں گے مولانا صاحب میں میرسیس کا ذوارہ بات کر رہی ہوں پریسٹن سے آپ نے میرے پہلے بھی سوال کیا تھا جسی لئے بہت بہت جزا کر اللہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میں ابھی چینل پہ دیکھ رہی تھی تو بتا رہے تھے کچھ ناموں سے رسال پہ انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قتل ہوئے ہیں تو جو مولا وہ جو صاحب بیٹھے رہے تھے وہ پورا یہ برائیں کوشی کر رہے تھے کہ بلکو نے بے قتل کیا تو مجھے بس یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت تھے سب کے لئے انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا اور اللہ نے جب کسی انسان پر حج جاری نہیں کی سب کے لئے جو ہے وہ بلکو سیم رکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ بھئی یہ کافر ہے تو اس کے لئے یہ بت کر دو وہ بند کر دو تو ہم انسان جو ہیں وہ ایسے کیوں ایکس کر رہے ہیں اور ایسے جو مولوی ہیں وہ کیوں پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس بات کے جواب دیجئے جیو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا نام موسی رسالت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے مٹھائے انسان بات کریں نیسٹ کورا جی السلام علیکم السلام علیکم وآلکم السلام علیکم نکوی بولا ہوں گراسکو سے جی نکوی صاحب کیا فرمائے میں دو تین دن پہلے ایک چینل سے سن رہا تھا ایک دو واقعات تو میں اس سے آپ سے تھوڑا سا افتفادہ ہونا چاہتا ہوں وہ بتا رہے تھے پہلے تو بتایا جیو گاؤس پاک ہیں گیارمی والے یہ عرش پہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہل رہے تھے عرش پہ تو اللہ تعالیٰ جب پاؤں فشلہ تو نے سارا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھے سارا دیا تو میں تو یہ جنت میں اونچا گھر دوں گا ایک تو یہ بات کی اور دوسری یہ بات فرما رہے تھے کہ غام میں دیکھا غاؤس پاک میں کہ وہ عزت آشا کہ ایک طرف کا دوسری طرف کا پی رہے تھے زیادہ چھاتی سے تو اوپر سے رسول پاک آ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو مارا بیٹا ہے ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا اب میرا سوال یہ ہے کیولا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ وہ مسئلہ نہ بانجا ہمارے لیے کہ جس طرح پہلے ان کے بزرگ تھے تو جب انہوں نے ضرورت پڑتی تھی تو مولا علی کو بلاا کے تو اپنی عزتیں بچاتے تھے اب یہ اپنے عزتوں کو خود ہی تباہ کرنے پہ تجھے ہوئے ہیں تو کہیں یہ نہ ہوگے ان کی اس کو بچانے کے لیے بھی ہم ہی امیدان میں ان کو درنا پڑے ہم ہی ان کی عزتوں کو بچاتے پھریں یہ آپ ذرا اس کا جواہ دے رہے ٹھیک ہے میرے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا نکوی صاحب گلاس کو سے آپ نے فون کیا اور بہرحال دو سوال آپ نے کیا انشاءاللہ میں بات کروں گا نیکسٹ خورا جی السلام علیکم خورا جی السلام قبلہ میں راج اگرامی جی جی بہت خیلی ٹھیک تھا کیا فرمائیں گے میں خادم حسین اس کا خورا جی جی خادم حسین کیا فرمائیں گے میں چھوٹا سا سوال ہے لیکن تھوڑا سا ایک آدھا منٹ لے رہوں گا جی سورہ عذاب میں ہے کہ کسی مومن مرد کو اور کسی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے وہ من المومنین والمومنات اذا قضا والی آئے جو ہے وہ اس میں دخل نہیں دے سکتے ان کو ماننا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا پڑے گا اور دوسری آیت ہے کہ جو اللہ کا رسول دے وہ آتا وہ آیت والی جو دے دے اس کو لو جس سے منع کرے اسے ہٹ جاؤ اور تیسری آیت جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ سورہ محمد میں ہے کہ بسم اللہ ربان الرحیم یا آیوہ اللہ لزین آمنو عطی اللہ و عطی رسول و لا تب ترو عمال کم کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطایت کرو چیز جا کے تمہارے عمال خبت کر لیے جائیں زائع ہو جائیں تو بات یہ ہے کہ ہمارا نبی سورہ نجم سے وما ینت ان ال حوام کی آیت پر مستاق ہیں وہ اللہ کی ویعی کے بغیر بات نہیں کرتے تو انہوں نے جو ہے یہ غدیر میں اور عرفات میں یہ اشارت فرمایا کہ اِنی تارکن فی کتاب سقلین و کتاب اللہ و اترتی تو اب یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص یہ کہے کہ حسن کتاب اللہ تو کیا اس نے قرآن کی آیات کی نفی نہیں کی اس نے فرمان رسالت کی نفی نہیں کی اور اتنی بڑا یہ بات کی جس کے بعد اس کا دارہ اسلام کی حصیت کی رہ جاتی ہے کہ مجھے ادائف فرم بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ خادم حسین صاحب آپ نے سوال کیا کتاب خدا سنت رسول اور اترت اہل بیت اور اس کے مقابلے میں حسن کتاب اللہ والا جملہ اس سب کے آپ میں حقیقت انسان اس پہ پہ سوال کو ضرور کریں گے آپ کال کا بہت شکریہ نیکسٹ کال آجی السلام علیکم 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 السلام قبل سید جان شاہ لوتن سے بات کر رہا سوال مبارک مومنین کو خیر اور مومنات کو اور آپ کو اور سب صداد اکرام کو بہت شکریہ اور کیا فرمائے سوال میرے دو سوال ہیں کہ ایک تو غدیر کے حوالے سے ہے کہ جب رسول سرکار نے اعلان مولایت کیا تھا غدیر میں وہ واجب تھا کرنا حضور کے لئے یا نہیں تو اگر وہ واجب رسول کے لئے واجب تھا اور ہر ایک اسلام کے رکر کے لئے وہ واجب اعلان تھا تو بعد میں آنے والوں نے اس کی عمیت کم کرنے کے لئے مولا کے معنی دوست لے لئے اور کچھ لوگوں نے اس کو اس کا پڑھ ناظان میں کلمے میں ثواب قرار دے لیا تو کیا ان دونوں نے عمیت کم نہیں کی اس واجب کی اور جو سوار میرا یہ ہے کہ رسول پاس لکھ رہا نہیں جانتے تھے تو جب عزور نے کلم مانگی تھی اور پیپر مانگا تھا تو کسی نے یہ کیوں نہیں کہ آپ تو لکھ نہیں سکتے کلم اور پیپر دینے کا انکار اس بات کا ثبوت رہی کہ عزور لکھ سکتے تھے جی صحیح وہاں پر کسی یہ نہیں کہا آپ لکھ نہیں سکتے اس لئے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یقین انشاءاللہ بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ سیدار جانشہ صاحب روٹس نے سوال کیا کہ اعلان غدیر اور اس کے بعد قابض و قلم کا واقع کرتا اسلام علیکم ملان صاحب میں فرطیبہ بات کر رہی ہوں میں چند دنوں پہلے آیات پڑھ رہی تھی اور اس میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی تھی اس میں کچھ ورڈ تھا غلو غین لام باؤ اس کا کچھ خلاصہ کر دیں گے تو اس سے مجھ سمجھ میں تھوڑی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کچھ خلاصہ کر دیجئے بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ آپ کا ماری بین فرہ تیب نے فون کیا اور غلو کا مطلب پوچھا انشاء طلب میں اس پر گفت کو کروں جا آپ میں سوال کی آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس کار پروگرام میں شامل السلام علیکم السلام واریکم السلام جی قوم بین کیا فرمائیں گے جی میں سیدہ بات کر لندن سے سیدہ میری بین جی کیا فرمائیں گے جی میں نے پوچھنا تھا کہ کئی لیکچورز میں سنے کہ سلح پاک کو زیار دیا گیا تھا جی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ بات کر سکتے ہیں آج ہے ٹھیک میری انشاءاللہ ٹھیک میں شکریہ ہماری بین سیدہ نے لندن سے فون کیا انشاءاللہ آپ کے سواب پر کو گو کہ میں نے پچھلے دو سن پروگرام میں یہ بات کی تھی اس دنیا سے جانے کا واقعہ ہے خاص آٹھائی سفر کے دن انشاءاللہ لیکن دوبارہ بات کریں نیکسٹ کولیج السلام علیکم وآلیکم السلام خدیش صاحب کیسے بہت بشکریہ کون صاحب کیا فرمائیں گے جی ملک بدر منیز صاحب کیا فرمائیں گے خدیش صاحب ایک ہفتہ پہلے آپ اپنے پروگرام میں ایک حوالہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علی وآلی وآلی مشکل شکریہ شکریہ اور اہل بیت اطہار یعنی کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو اس کی تھوڑی بزات کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علی وآلی وآلی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت علی علی وآل بیت تو پھر ہمارے اور حیسائیوں کے عقیدے میں کتنا فرق بیتا ہے یعنی کہ اس پہ کافی کنفیوز ہوں کیونکہ اللہ کا تو جو فرشتیاں وہ بھی نوری ہیں لیکن وہ تو نور ایک الگ جیز ہے اور اللہ تعالی کی ذات نوری ہے تو وہ ایک الگ چیز اس پہ تھوڑا سا وزاد کی یہ میں کنفیوز ہوں خوش ہے خدا بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ مرک محنی صاحب بھائی فرشتوں کا نور اگر اہل بیت کے برابر ہوتے نا ہمارے عقیدے میں تو فرشتے بھی کم تر ہیں رسول خدا کی نالین افضل ہے فرشتے فرشتوں کیا مقابلہ ہے اہل بیت پہ انشاءاللہ میں آپ کی سوال کو سمجھ بھی گیا ہوں انشاءاللہ بات کروں سلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد جی یا علی مدد سب سے پہلے تو آپ کو تمام عیدیں بہت مبارک ہوں بہت بہت شکریہ آپ کو مبارک ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ سے گلہ ہے کہ آپ یورپ والوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور پروگرام ہمیشہ لیٹ لگاتے ہیں جی تھوڑا سا اگر اس پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیں تو آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہوگی ٹھیک ہے میرے بارے انشاءاللہ آپ نے موضوع جو ہے وہ بہت آپ نے موضوع رکھا ہے شان رسالت تو شان رسالت تو تب سمجھ جائے گی جب ہمیں توہین رسالت سمجھ جائے برکو سیئے تو جو قوم سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ایک ادنا غلام کی شان کو نہیں سمجھ سکتی وہ رسول خدا کی شان کو کیا سمجھے گی جو لوگ ہمیشہ رسول خدا پہ بہتان لگاتے رہے کہ یہ امی ہیں انپاد ہیں یہ جادو کر ہیں یہ سائر ہیں اور ان کے زندگی کے ہر پہلو پر تنقید کی گئی اب ان کی عزواجات متحرات کے نام اگر لیں تو ایک بیوی کے علاوہ دوسری بیویوں سے کوئی روایت ہی نہیں دی جاتی ایک بیوی کے حجرے سے انہیں نکل نہیں دیا جاتا دوسری کیا رسول خدا کسی دوسری بیوی کو ٹائم نہیں دیتے تھے کیا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے تھے کیا ان سے کوئی حدیث مروی ہوئی ہے کیا لوگوں نے ان سے بات لی ہے جس بیوی کے ساتھ رسول خدا نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ان سے کتنی روایات لوگوں نے لی تو کبلہ آپ مہربانی کریں کہ پن پوائنٹ کریں کہ یہ گستا ہی رسول کیا ہے تو پھر شان رسالت خود بخور سمجھ میں آجائے کی کہ شان رسالت کیا بڑی مہربانی کی بہت شکریہ دعا میں یاد انشاء ضرور مرے بہت بہت شکریہ آپ کا فضل پیش صاحب توہین رسالت کے حوالے سے آپ کو سوال ہے ہماری بہن نے پیس پہلے کیا ہے میں آپ دونوں حضرات کے سوال کو ان دونوں سوالات کو ایک بس کا جواب دوں گا کہ توہین رسالت کا دائرہ کتنا وسی ہے اس کے اندر کیا کچھ آتا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام کے آخری کول شامل کرتے اس کے بعد پروگرام اس سوالات کے جواب آب کی طرف بڑھیں گے جو سوالات اب تک پروگرام میں شامل ہوئے ہیں پروگرام کے آخر پروش آمی سلام علیکم 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 پوچھنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے آیا ہوں دو چار دن کے لیے وزیٹ پہ جو آپ سارے سوالوں لوگوں کو یہی کہی جا رہے ساتھ ساتھ ہی نہیں دینا جی تا کہ سننے والا کو جواب مل جائے یا زیادہ دیر ویٹ نہ کرے اگر جانا بھی ہے گئی تو میں بھی بات کرتا شکریہ بہت شکریہ راضی پروگرام میں مزید شامل نہیں کریں گے میرے بھائی عمران صاحب چلیں سب سے پہلے آپ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ سوا کا جواب ساتھ آج میرے بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون پر ہمارے بہت ناظرین لائن پر ہوتے ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ بات ہے کہ ایک سوال کا جواب دیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال آج تو سوال اور اس کے جواب میں کافی وقفہ آجاتا ہے یوں یہ ہے کہ اکثر سوالات موضوع سے مربوط ہوتے ہیں ایک سوال ہوتے ہیں تو ایک سوال دے اس کا فوراں جواب دیتی میرے خیال میں ہمارے موضوع کا حق ادا کر دیتا ہے یہ جیسے آسان کر دیتی ہیں ورنہ میں بھی سوال لیکھ لوں فوراں جوا دیتی تو اس کے وراء یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بسا وقت ایک سوال کسی ذات شخص نے اپنے لئے سوال کیا اسے اپنی ایک ذات انڈویجر کے لئے تو اس کے لئے بکیہ لوگوں کو انتظار کروانے کی ضرور ہے اگر کوئی شخص جو سوال کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو انتظار کرنا چاہیے کہ کم سے کم جیسے بکیہ لوگ اس کے سوال کو سنتے ہیں تو وہ بکیہ لوگوں کے سوال نا وہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ لوگ جس منصب پر خود نہیں پہنچ سکتے تو اس منصب پر بیٹھے شخص کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اب کوئی شخص خود انپڑ تھا اب وہ چالیس سال کا ہو گیا اس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ پڑھا لکھا ہو جائے وقت ہی گزر گیا اس کے پاس پڑھا لکھا لکھا کرتا یا رسالت محمد صلی اللہ سلام کے پاس بیٹھتا اس کے پڑھا بتاؤ تو وہ اپنا علم کو پروف کرنا پڑھا کہ ہاں میں عالم ہوں یا نہیں ہوں تو بزن اگر کوئی شخص یہ کہتا مساء کے طور پر اس زمانے میں ایک شخص تھا اس تو کچھ بھی عمر نام رکھ لیں عمر جو ہے وہ اصل میں ان پڑھ تھا لیکن وہ رسالت مآل کے پاس بیٹھتا تھا اگر وہ یہ کہتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو ممکن ہے کہ زید ہوتا وہ کہتا پڑھے لکھے ہو تو پھر لکھ کے بتاؤ اور اس کے لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا تو اس لئے اس نے اپنی ذات کے عیب کو عیب رکھا لیکن اس عیب کو اس طرح سے صاف کرنے کوشش کی کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ عیب نہیں ہے کیوں اس لئے کہ رسول خدا کو پڑھنے نہیں آتا تھا تاکہ اس جو شخص کہیں کہ یہ عیب ہے تو وہ پھر ناؤزبہ رسالت مآب کو بھی عیب دار کہے مسلمان یہ نہیں کہتے اور اگر کوئی شخص کہے کہ یہ عیب نہیں ہے تو پھر میری ذات کی لئے بھی ثابت ہے تو پھر دونوں طرف سے اس کی جان بج گئی چاہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے لیکن اس کی جان بج گئی صرف اس لئے انہوں نے کہا کہ انپڑ ہے اس کا آج کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے آج کے مفتی صاحبان جو دفاع کرتے ہیں اس لفظ کا کہ اس کا انپڑی ہے رسول انپڑی ہیں ان کو یقین جانے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ان کو تھا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا رسول ہم جیسا ہے انلیس کوئی آج کا شخص دعویٰ کرے کہ میں رسول جیسا ہوں رسول میرے جیسا ہے میں بھی انپڑ ہوں وہ بھی انپڑ تھے ہاں وہ یہ کر سکتا ہے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ عیب لگانا اس کا بار بار اظہار کرنا اس پر جرح کرنا یہ آتا تھا آپ لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے کیسے لکھا کرتے ہیں اہل سنت کے پاس جواز معلوم ہے کیا ہیں جو لوگ رسول عز کے عقید کو کہتے ہیں کہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا ان کے پاس جواز اس بات کا ثبوت کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خود لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ کاتبان وحی کیوں رکھے ہوئے تھے کہ تین چار لوگ بیٹھے ہوں جب وحی آئے وہ لکھ لیں یا جو خط بھیجے جا رہے تھے مسلم مالک کے بادشاہ وں یہ کاری کا مطلب ایسے بھی کرت پڑھنے والا ہوتے لکھنے کا تعلق نہیں ہے رسالت باب صلی اللہ نے خط لکھے یعنی خطوط لکھے اور انہوں نے آیات کو لکھوایا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسالت باب صلی اللہ خط لکھنا نہیں آتا تھا میں نے قرآن سبوت دیا ہے کہ خود اسی سورہ جمعہ کی آیت بتاتی ہے وہ کتاب اور حکمت سکھانے کے لئے آیا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی مصر میں یمن میں سعودی عرب میں میوزیمز کے اندر رسالت باب صلی اللہ سلام کی ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن نسخوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خط رسالت باب نے لکھا یا یہ قرآن کا ورکہ صفحہ آپ نے لکھا تھا دوسری تیسری بات یہ ہے جو کہ ہمارے بھائی نبی کی کول میں علی جان شاہ صاحب نے کہ جب رسالت باب نے آخری زمانے میں کہا تھا کہ میرے پاس کلم اور کرتاس لاؤ تاکہ میں وہ ایک تمہیں نسخہ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تو اس پر بھی پاس بیٹھے وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں آپ کا نسخہ نہیں چاہیے اس موقع پر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رسول آپ کو لکھنا نہیں آتا کیوں مانگ رہے ہیں ایک شخص میں مثال دے دوں آپ کے لئے ایک شخص دفتر کا ایک کمپنی کا افسر مالک ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مالک ہو کرسی پر بیٹھے اور سپرویجن کرے کمپنی میں کیا ہو رہا ہے جو اس کے نیچے کام کرنے لوگ ہیں اس کے ماتحد لوگ ہیں ملازمین ہیں وہ دیکھتا رہے وہ ایک شخص سے کہتا ہے کلرک سے یہ فیکس تم بھیج دو یہ خط اس کو ٹائپ کر کے بھیج دو یہ ایمیل بھیج دو یہ میرا فون آنسر کر دو فلان کر دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کام کر نہیں سکتا میں ابھی بیٹھا ہوا تھا اس پرگرام میں جب بریک لی تو میں نے اپنے ساتھی کو بلایا کہ مجھے پانی کا کلاس لگ تو مجھے پیاس لگ رہی ہے تو وہ گیا میں پانی لے کے آگیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود پانی لانا نہیں جانتا تھا یا مجھے پانی کہاں سے ملتا یا کیسے بھتے ہیں کیسے پیتے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ جو افسر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پانی وہ فیکس خود بیشتا رہے اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے اس نے بھی یہ فیکس بیشت اس نے میڈیکل کرائج دنیا میں ایسا ہوتا ہے وہ کسی اور کو ہدایہ دے رہا ہے کہ تم جا کے یہ کام کرو وہ خود بھی یہ کام کر سکتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ دکان لگا کر رجو آئے اس کو ڈھاگے پریسکرشن کی ضرورت ہی نہیں لیکن نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ڈاکٹر یہ بھی ڈرائیور رکھتا کیوں اس لیے کہ یہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے رسالت محاب نے اپنے ساتھ لوگ رکھے ہوئے تھے کہ یہ کام کریں یہ وحی لکھیں یہ خط لکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا تھا اب جو ہے وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ساتھ صلی اللہ صلی اللہ رہا تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے ہیں اب آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی مصروفیت چاہیے تھی کیسے مصروف رکھا جائے اچھا یہ آرہی ہے اس کو لکھو اور آنکھوں کے سامنے کیوں رکھنا چاہتے تھے اس کی بھی دو وجوہ ہو سکتی ہیں یا یہ کہ وہ ان سے اتنی محبت رکھتے رسالت کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں یا رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شک تھا کہ یہ جیسے ہی باہر نکلیں گے یہ کوئی خرابی پیدا کریں گے لہٰذا انہیں اپنے پاس رکھو تو یہ بات تھی دونوں میں سے کوئی ایک یا بہت زیادہ قریبی تھے یا بہت زیادہ منافق تھے دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی اب فیصلہ کرتے رہے ہیں کون کیا تھا بہرحال میں یہ بتا کروں کہ عام طور پر ایسا ہی ہو سکتا ہے اور پسار محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانے میں یہ لکھنا اور اس کے لئے کہنا کہ مجھے کاغذ قلم دو ثبوت ہے ہمارے پاس کہ وہ لکھنا پڑ جانتے تھے سب لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے بعد میں انکار کر دیا ہو کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا کہ کاغذ کلم نہیں چاہیے فلان یہ الگ بات ہے لیکن یہ حدیث سب نے لکھی ہے یہاں تک کہ سوائق المورکہ لکھنے والے ابن حجر مکی جیسے متعصف شخص نے بھی اس روایت کو لکھا کہ امت محمدی میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب رسالت باب نے فرمایا کہ میرے پاس سعویت قلم لاؤ اکتو بلکم میں تمہارے لئے لکھوں یہ نہیں کہ میں تمہیں لکھوا کر دوں میں تمہارے لئے اپنے حق یعنی فضق کا مطالبہ کرنے کے لئے گئی تھی تو وہاں پر آپ نے اپنے ثبوت کے طور پر کہ یہ میری ملکیت ہے میری ملک ہے میرا حق ہے میرا حصہ ہے اس موقع پر بھی آپ نے جو ثبوت پیچ کیے وہ رسالت باب صلی اللہ کی تحریر تھی کہ جس کے مطابق یہ فضق کی زمین آپ نے جناب سیدہ کو حبا کر دی تھی کہ یہ میری بیٹی کے لئے حبا ہے اس موقع پر بھی کسی نے یہ اتراز نہیں کیا کہ سیدہ آپ کے بابا کو لکھنا نہیں آتا یہ تحریر کہاں سے آگئی بلکہ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر صحابی کو تحریر دکھائی کہ کیا یہ تحریر رسول خدا کی ہے سب نے کہاں رسول خدا کی ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ تحریر کے ایک دو گواہ نہیں تھے بہت سارے گواہ تھے وہ جو روایت جو حدیث لاکر اس تحریر کو رد کیا گیا تھا اس کا کوئی گواہ نہیں تھا لیکن تحریر کے گواہ موجود تھے اس موقع پر بھی یہ کہہ کہ نہیں یہ تحریر غلط ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا نہیں بلکہ یہ کہا کہ رسول نے کوئی اور بات بھی کہی تھی کہ ہم گروہ انبیاء نہ بنتے ہیں تو تب بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی اعتراض کرنے کی یہ بات کے لوگوں نے فضائل بنانے کے لئے بنی امیہ کے فیکٹریوں میں جو فضائل ساز فیکٹری لگی تھی اس میں بیٹھے ہوئے کارندوں نے یہ باتیں لکھیں ورنہ اس زمانے کے لوگ بھی اعتراف کرتے تھے اور ہر زمانے کے حق پرست لوگ جو ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ ہر زمانے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسالت ماب لکھنا جانتے تھے ورنہ یہ ایک عیب ہے اور عیب رسالت ماب کی ذات کے ساتھ نہیں لگ سکتا ہے میرے بھائی ہرگز توحید تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے جب تک رسالت سمجھ نہیں آئے میں کہتا ہوں یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے چالی سال تک اپنا کردار منوایا اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کو ایک مانو پہلے مجھے تو مانو اس کے بعد اللہ کو مانو کیوں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر آرہا تو مانو کہ ہاں ہم مانیں گے کیوں اس لیے کہ آپ سچے بہت ہیں یعنی پہلے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ میں سچا ہوں میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں اس کے بعد کہ اللہ کو ایک مانو یہ ایک نسخہ تھا ہمارے لئے دیکھئے ہر کام میں ہر قدم میں ہر کال میں مسئلہ تو تھی اس کو دیپ لی سوچ نہ چاہئے کہ یہ جملہ کہا تو کیوں کہا رسالت محمد صلی اللہ سلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دنیا والو اے لوگو تم مجھے سچا مانتے ہو تو اب اللہ کو ایک مانو نہیں ڈائریکٹ یہ نہیں کہا خدا کا تعرف کروانے سے پہلے اپنا منوایا ہے اپنے آپ کو دیکھو کہ جو اللہ کی بات کرنے والا ہے وہ کون ہے میں جھوٹ بولتا ہوں کہا کہ نہیں بولتے کہ لشکر آرہا ہے اگر میں کہوں تو کہا ہم مانیں گے اس لئے کہ آپ سچ بہت بولتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں تو پہلے انہیں آپ کے کردار کو مانا آج کے لوگ رسالت محمد صلی اللہ سلم کو احترام پہلے رسول کا کلمہ پڑھو اس کے بعد میرے پاس آنا ورنہ مجھے تمہارا وہ ایمان چاہیے ہی نہیں ہے کہ جو میرے حبیب کی محبت کے اور اس کے احترام کے بغیر ہو مسیس قدلباش کا اور فضل باش صاحب کا ایک سوال دونوں کا سوال تکر مشترکہ تھا میں اس پر بستو کرتا ہوں وہ ناموس رسالت ایکٹ یا توہین رسالت پر جو سزا ہے اور اس پر میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کر دوں ہماری اقلوں میں ہمارے علم میں ہمارے عقیدے میں جس وقت رسالت محب صلی اللہ احترام کا ان کی شان کا عقیدہ واقعی میں آ جائے گا اس دن کوئی مسلمان توہین نبوت کر ہی نہیں سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا عظیم کردار تھا رسول خدا کا کہ اس کی توہین جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے میں پاکستان کے حرات پر تفسر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو مار دیا گیا توہین رسالت پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اب یہ تفسر نہیں کر رہا ہوں ایک سوال ہے جو مجھ سے بعض لوگوں نے کیے ہیں اور میں اس کو آپ کے ساتھ شریک کر دوں توہین رسالت رسالت کے زمانے میں ہوئی ہوا ایک رسول نے کہا کہ جو جہش سامن میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی اور رسول کی اور سب کی لعنت لوگ نہیں گئے رسالت ماب بلاتے رہے لوگ نہیں آئے رسالت ماب روکتے رہے گئے لوگ بھاگ گئے رسالت ماب کاغذ کلمہ لوگ رہے نہیں یہ نعوذ آجاز یہ ساری باتیں یہ توہین رسالت کیوں ہوتی ہے توہین اس لیے ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن کے مطابق سوچا ہے انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا کہ رسول یہ تھا ہم رسول کے بارے میں یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں ہماری بیویوں کے ساتھ ہم ایسے تعلق رکھتے ہیں بچے کے ساتھ ہم یوں تعلق رکھتے ہیں گھر میں ہم یہ ہوتے ہیں تو رسول نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا انہوں نے روایت لکھ دی کتاب مبین بھی ہمارے پاس ہے اور رسول کو کہا ہے نور تو بس یہ نور ہی نور ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ نور کہاں سے بنا تھا بھیلی کا تھا پانی کا تھا کیسے بنا تھا وہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن ہم یہ بھی گفتگو کریں گے یہ نور تھا کیا لیکن بہرحال ہم نے رسالت ماب کو اس طرح سے جس طرح سے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے بے شک ہم نے ان کو شاہد اور مبسر اور نظیر ماننا ہے تو پھر ہم نے یہ سب ماننا ہے رسالت ماب کو اب یہ سوچ جائیں یہ سراج مونیر چراغ کو کہتے ہیں رسول تو ایک جسم تھا انسان تھا چراغ کیوں کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول چراغ بن جاتے تھے تو یہ توہین میں آ جائے گا ہم نے اپنی اکل پر نہیں سوچنا ہے بات یہ ہے کہ توہین رسالت کا ہماری بہن جو ایکٹ چل رہا ہے آج تک اس کو کوئی دیفائن گستاخی کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ایک عیسائی عورت جس کے یہ سارا لاہور والا جو ڈراما تھا وہ شروع ہوا وہ عیسائی عورت نے توہین کی تھی کیا گستاخی کی تھی مجھے نہیں پتا کیا گستاخی کی ہوگی لیکن جو گستاخی بھی کی تو اس کی سلا کیا بنتی تھی آپ نے تو ابھی تک گستاخی کی دیفنیشن ہی نہیں بتائی دنیا گستاخی ہوتی کیا ہے ممکن ہے کہ اس عورت نے سوال کیا ہو کہ رسول کو منور نہیں مانتے یا یہ وسیلہ کے قابل نہیں ہے توصل کے قابل نہیں شفاعت نہیں کر رہے ہیں تو یہ بات تو مسلمان بھی کر رہے ہیں عیسائی کرے تو ہم کہتے ہیں توہین کر دی ہے شیخ حدیث کرے مفتی صاحب ہو گئے ہاتھ چم لیتے ہیں جا کے ہندوستان کا ایک ڈاکٹر مولوی یہ کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم محمد صاحب سے بھی نہیں مانگ سکتے یہ یوٹیو پر بڑا مشہور ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم محمد صاحب سے بھی نہیں بان سکتے کتنے مسلمانوں نے اس کے لیے توہین نبوت کا بل پاس کھرا اسمبلی میں کنڈیم کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا آج بھی ٹی وی وں پر آکر اپلیکٹر دے رہے کتنے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ توہین کر رہا ہے وہ یزیز کو کہتا ہے رضی اللہ پھر بھی مسلمان اس کی بات سنتے ہیں وہ کہتا ہے کہ رسول نعوذباللہ مر گئے ہیں توصل نہیں ہے مانگ نہیں سکتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی مسلمان گھر کا بیدی جو ہے اگر وہ کہے میں کہتا ہوں عیسائی اگر یا غیر مسلم اگر وہ رسالت باب صلی اللہ کی توہین کر بھی لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی بات کر رہے ہیں وہ ان کو تو جو بڑوں نے کہا کہ وہ نعوذباللہ جھوٹے تھے فلان تھے انہوں نے اسی روح میں کہہ دیا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے وہ کس کیا لوگوں نے مارا پیٹا جیلوں اگر فساد ہوا سارا کچھ ہو گیا لیکن یہ دیوست سوچنا چاہیے کہ جس نے وہ ذاقی کی اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ فترہ فساد پھیل جائے لیکن اگر یہی کام کوئی مسلمان کرے تو مسلمان جہالت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا مسلمان جانتے بجھے توہین کر رہا ہے ایک انجانی توہین میں اور جانتی بجھے توہین میں بڑا فرق ہوتا ہے اسلامی تعذیرات آپ کو معلوم ہونا چاہئے اسلامی تعذیرات دیوانے پر عمل نہیں ہوتی ہیں جاہل پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے مساء کے طور پر ایک شخص ہے وہ مسلمان ہوا عیسائی تھا مسلمان ہو گیا اس کو ہم لوگوں نے سب کچھ بتا دیا اسلام کے اندر یہ کام آپ نے کرنے ہیں اور یہ کام آپ نہیں کرنے ہم نے کہیں اس کو شراب کے بارے ذکر ہی نہیں کیا ہم نے صبح کوڑا رہے پہنچے تو میں شراب پی اس کو چوری کرتا ہے چوری کی سزا اسلام انگلیاں کاٹنا تو وہ انگلیاں کاٹنا جو ہے وہ یوں نہیں کہ کوئی شخص چوری کر رہا تھا آپ نے پکڑ دیا انگلیا رکھے ہاتھ کار دی یہ نہیں کہ سکتے بلکہ میں نے سارا مولا کا ایک کال پڑھا ہے کہ انیس سوال ہیں جو پہلے کی جاتے ایک شخص غلام ہے اس کو آقا نے کہ جا کہ چوری کر کے آجاؤ اب وہ چور چوری کر آج پکڑ گا اس کے ہاتھ کار دی کہا کہ پہلے یہ سوال کرو کہ آزاد ہے یا غلام ہے نشے کی حالت میں تو نہیں تھا یہ جو ہے وہ بھوکا پیسا تو نہیں تھا یہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا یہ اس جرم کے جرم ہونے سے واقف بھی تھا یا نہیں تھا اس کو پتا تھا کہ اسلام میں جرم ہے یا نہیں ہے تب وہ یہ کام کہتا سزا ملتی ہے اس کو جا کے یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں سنا کہ وہ برا ہے تو جائے گولی مار دی اس کو یہ جہالت کی نشانی ہے یہ ابو سفیان کے زمانے کی نشانی ہے ابو جہل کی نشانی ہے سمجھ جار انسان یہ کام نہیں کرتا ہے اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوا اور یہ جو آج کر کے مولوی صاحبان ہیں کیوں پروموٹ کر رہے ہیں یاد دکھنا چاہیے یہ کردار جو ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کردار ختم ہو جائے گا جب تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا پوچھا نہیں جائے گا وہ چیز ایکسپینڈ نہیں ہوگی ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں سے اپنے لیے اس وائی حسنہ تلاش کرنا ہے اس کو اپنانا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو سوال کرنے کا حق ہی نہ ہو تو ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کوئی سوال کرے تو ہم کہیں گے یہ تو توہین کر رہے گوہ ہی مارد اس کو یہ تو بہت بری بات ہے ہاں ایک مسلمان مومن مسجد میں بیٹھنے والا ملا مفتی عالم دین مولانا زاکر وہ توہین کرے تو اس کے بارے میں پھر الگ معامل آ جاتا ہے اب کوئی شک بیٹھنے کھڑا ہوئے کہہ دے کلمہ بھی پڑھے خطبہ بھی پڑھے بلکل دیوانہ بھی نہ ہو بلکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہو اور وہ رسالت محمد صلی اللہ سلم کی توہین کرے وہ کوئی نازیبہ لفظ استعمال کرے تو وہ الگ بات ہے ایک کڑا اٹھانے والی عیسائی عورت اگر غریب بچوں کے ساتھ کہیں پر گزر رہی تھی اس نے کوئی نازیبہ لفظ کہہ دیا تو اس کو سزا دے کہ کیا ملے گا بلکہ حق یہ بنتا تھا کہ جا کے اس کو کہتے بی بی آپ جس کو گالی دے رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں اس کو تاریخ بھری پڑی ہے ہم ہی سب جانتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کو گالیاں دے رہا تھا ایک مدینہ کے باہر کسی راہ پر بیٹھا ہوا امام علی کے زمانہ خلافت میں کچھ اگر گالیاں دے رہا تھا تو امام حسن مشتبا وہاں سے فریش تھا بلکہ صحیح تھا اور کہا کہ اب جو ہے وہ میں جانا چاہوں گا تو امام نے کہا کہ تمہیں کچھ تکریف تو نہیں ہے ابھی کہا کہا کل تم کچھ پریشان تھے کسی بات پر کہا کہ ہاں میں پریشان تھا میں امری کا نام لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت کہہ رہا تھا امام نے کہا کہ تم جس علی کو برا کہتے ہو میں اسی علی کا بیٹا ہوں کیسے ممکن ہے کہ باب کھانا بند کر رہا ہو تمہارا اور میں تمہیں کھانا کھلا ہوں ایسی بات نہیں ہے تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے اس کے بارے میں پھر امام نے آپ پتہ ہی نہ کہ وہ کس کو کہ رہا ہے ایک اور مثال دے کر میں آپ کا سوال کا جواب ختم کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ملتا ہے تاریخ میں تمام سنی شیئر کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ جا رہے تھے کوہ تو پر گفت ہو کرنے تو راستے میں آپ دیکھا کہ ایک نوجوان سے چرواہ ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایسے ہی درختوں کی طرف دیکھ کر اللہ سے گفت ہوا حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھا اور وہ اللہ سے کہہ رہا میں تیرا لباس ٹھیک کروں تیرے اچھے کپڑے پہناؤں تجھ سے باتیں کروں تیرے ساتھ کھیلوں تمہیں ساتھ بکریاں چلا چل کے ہمیں مزہ آئے وہ اللہ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کئی میرے سامنے یا تجھے کھانا کھلاؤں تیرے بال بنا تیرے کپڑے آئے کہ انہوں نے یہ ڈانٹا اور آپ آگے چلے گئے اب جب آپ وہاں پر گئے کوئی طور پر تو خدا بندے کریم سے مخاطب ہو تو خدا بندے جواب نہیں دیا سلام کیا جواب نہیں آیا گفتگو کی جواب نہیں آیا تو بہت پریشان رہے تو کچھ دیر کے بعد جواب آیا کہ اے موسی تم نے میرے بندے کا دل دکھا ہے یہ غلط کیا ہے کہا کہ خدا وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کراتا کہا کہ وہ میرے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ میری صفات کیا ہیں جسم نہیں رکھتا اس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا وہ تو اپنی محبت میں میرے بارے میں سب کہہ رہا تھا کہ کاش تو اس کے نظریے میں اس کی اس کے ظرف میں محبت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی اس کا شخص ہو تو وہ اس کے بالوں میں تیل لگائے اس کے کپڑے اچھے پہنائے اس کے ساتھ وہ بکریاں چرائے وہ یہ اس کی محبت کی انتہا بنایا تو ہو سکتا ہے کوئی شخص جو رسالت ماب کے بارے بات کر رہا ہو اس کو رشان رسالت کا معلوم ہی نہ ہو جا اس کو گولی مار دینا اس کو پھانسی رٹکار دینا اس کے خلاف پرچا کروا دینا یہ غلط بات ہے دیکھنا چاہئیے ہاں لیکن کوئی شخص جانتے بوچتے کر رہا ہو میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ توہین کرنی چاہئیے جو شخص جانتے بوچتے علم رکھتے ہوئے کہہ رہا ہو بہت بہت سکولر ہو اسلامی گسلی پہ پی ایش ڈی کر لی ہو پھر بھی توہی مولانہ صاحب مفتی صاحب اور وہ رسول کی توہین کرے پھر تو سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ علم کے بات کہہ رہا ہے جب ہی تو معاویہ کی شان بیان کر رہا ہے تو جو معاویہ کی شان بیان کرتے ہوئے تو زمین و آسمان کو ایک کر دے لیکن رسال عباب صلی اللہ کہ غوث پاک نے اللہ کو سہارا دیا جب آپ کا پیر پسل گیا اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ساتھ عائشہ سے جو ہے وہ غزہ آسل کی دوسرا سوال تو آپ کو پتا ہے توہین رسارت میں بھی آتا ہے توہین عزواج رسول میں آتا ہے اس پر گفتگو نہیں کروں گا بہرہ جو یہ گفتگو کرتا ہے یہ دو باتیں یا توہین کر رہا ہے یا وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ لفظیں بیان کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں فضیلتیں نہیں بیان کرتی یہ توہین کرتی ہیں حضرت آئیشہ کی بھی توہین ہے خود غوث پاک کے بھی توہین ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کب سے ایک عام انسان کا خواب اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ اس کو اپنے کسی سے نسبت کوئی دلیل بنا سکے ہمارے یہاں غیر معصوم کا خواب کوئی حسیت نہیں رکھتا ہے صرف معصومین اہل بیت علیہ مسلام کے خواب انبیاء اکرام کے خواب ان کے لئے ہمارے لئے حجت ہیں ہم جیسے خواب یا عام لوگوں کے خواب کسی کے لئے حجت نہیں خود ہمارے لئے بھی حجت نہیں ہے اب وہ کسی نے جناب آئیشہ کی آگوش حاصل کر لی تو اس پر کہ میں ان کا بیٹا ہوں یہ خواب خیال کی بات ہیں سمندر کی جاگ پانی رہے تو سب دل جائے گا دوسری بات اللہ کو سہارا دیا غوث پاک نے یہ خواب کی بات نہیں یہ روایت کی بات میں نے پڑھ یہ قہابت لکھی ہوئی یہ کہانی یہ میں نے بھی مستقی دیکھ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جسم کی قہد سے بے نیاز ہے وہ روایت رسول پاک کی بھی آجائے کہ رسول پاک جو ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اس روایت کو نہیں مانیں گے چونکہ خود رسول پاک نے ہمیں اللہ کے بارے میں یقین دلایا ہے کہ جسم کی قید میں بند نہیں ہے وہ آزاد جسم کی قید سے تو جسم بھی قید سے آزاد ہے وہ کسی کے ساتھ چہل قدمی نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہو ہے کہ قیامت کے دن کرسی پر بیٹھے گا کرسی چرائے گی گوش لٹک رہا ہوگا فلان ہوگا یہ اس طرح لوگوں کے کہنے کی بات ہے وہ اللہ ہی کیا کیا سہارا بنائے بہرحال ابھی کچھ دنوں میں کچھ پھر نیا نعرہ آ جائے گا اللہ دا سہارا غوث پاک ہمارا تو یہ آپ دیکھئے انشاءاللہ اگلی بات خادم حسین صاحب نے کی صاحب کے کلام کے حوالے سے آپ کی بات دنیا کے واضح ہے بس میں چھوٹی اسے تفسر کر کے سپاک جلتا ہوں فرمایا کہ انی تارکن فکم مستقلین کتاب اللہ وعی ترہتی اہل بیتی شیعہ حضرات کے نزدیک سنی حضرات کے نزدیک یہ حدیث بھی واضح ہے کہ میں تمہیں درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کے کتاب اور ایک میری اترت جو میری اہل بیت اترتی اہل بیتی میری اترت اور جو میری اہل بیت ہیں اور اہل سنت کی ہاں گیارہ میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جو اس سے تھوڑے سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ انی تارکن فکم مستقلین کتاب اللہ وعی ترت و سنتی میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں سینکروں روایات کہتی ہیں کتاب اللہ وعی ترت اہل بیتی اور ایک حدیث یہ کہتی ہے کتاب اللہ و سنتی میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے ہیں یعنی دونوں روایات میں دونوں احادیث میں دو چیزوں کا ذکرہ ملتا ہے ایک اللہ کی کتاب اور ایک آپ کی اترت یا ایک اللہ کی کتاب اور ایک آپ کی سنت دو چیزیں ضرور کیونکہ سکلین کا لفظ ہے سکلین کہتے ہیں دو سکیل چیزوں کو دو ہم وزن برابر چیزوں کو دو زہرین یعنی زہرین دو حسن یعنی حسنین تو یہ کہا جاتا ہے دو قازم تو کہتے ہیں قازمین دو اسکری تو کہتے ہیں اسکریین تو یہ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں دو کے لئے اسنین کہتے ہیں دو کو اسنین یعنی دو تو وہ دو ایک چیزوں کو ایک لفظ کے ساتھ ناب دیتے ہیں تو کہا انی تارکن فکمت سکلین میں تمہارے درمیان دو گران قدر دو ہم وزن دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سکیل چیزیں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یا ایک میری سنت چاہے ہیں میں کہتا ہوں سنت وہی روایت ہی ٹھیک ہے سنت کے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے تو وہی صحیح دو چیزیں ہیں پھر بھی حسبونا کتاب اللہ کہنے والا اس روایت کی مخالفت کر رہا ہے چاہے سنتی کا لفظ لگائیں یا اترتی کا لفظ لگائیں دونوں لفظ لگائیں پھر بھی حسبونا کتاب اللہ کہنے والا اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں ایک چاہیے تو توہین اصحاب تو وہیں سے ہو گئی نا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں دو دے کے جا رہا ہوں کتاب اللہ کی ہے اور بھی سنت بھی ہے اور وہ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سنت نہیں چاہیے ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے تو جو رسول دے رہے ہیں اس سے تو آپ لے نہیں رہے قرآن کی بھی توہین کر دی ارشاد رسول کی بھی توہین کر دی اور جو ہے اس کے بعد حدیث کو بھی جھٹنا دیا بہرحال ہمارے نزدیک کے جو گفتگو ہے ہرگز نازیبہ ہے کہ قرآن کی یا سنت رسول کی یا خود رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کوئی شخص سنے اور اس پر عمل نہ کرے ہرگز یہ روا نہیں ہے علیہ السلام کا سوال تھا ایک پر گفتگو کرتا دوسرے سوال تھا کہ آئے اعلان غدیر جو ہے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا یا نہیں تھا دیکھئے جس طرح سے بقیہ حقامات کا پہنچانے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واجب تھا اللہ کی طرف سے کہ نماز کا حکم پہنچانا ہے روزہ کا حکم پہنچانا ہے حج زکاة خمس جہاد یہ سب پہنچانے ہیں اسی طرح سے آپ پر واجب تھا کہ آپ توحید کو بھی پہنچائیں عادل کو بھی پہنچائیں نبوت کا منصب بھی پہنچائیں امامات بھی بتائیں قیامت کو بھی بتائیں تو وہ سارے حقامات جو ہیں وہ ان کا بتانا ایک جائے سکتا کوئی اب یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا پر جو ہے وہ روزہ کا حکم پہنچانا تو واجب تھا لیکن مثال دے رہا ہوں کہ جوہ سے منع کرنا واجب نہیں تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو خدا بند کریم نے جائز قرار دیا ہے وہ بتایا اور جو نا جائز قرار دیا ہے اس کا بھی بتایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کوئی کہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز تو پڑھنے کا حکم دیا یہ تو واجب تھا آپ پر کہ آپ نماز کا حکم دیں لیکن بت پرستی سے منع کریں یہ واجب نہیں تھا یا آپ نے ایسی کر دیا ایسے ہی کر دیا یہ بات نہیں ہے کیوں قرآن نے اس کی تائید کی ہے وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا جو کہتا ہے وہ ہم اس کو وحی پہ ذریعہ بھیجتے ہیں جو ہم وحی بھیجتے ہیں یہ بس وحی کہتا ہے تو اپنی مرضی سے بس ایسے ہی چاہ کر یہ کام ہمارے رسول نے نہیں کیا بات کے لوگوں نے کیا سارا باپ کے لئے یہ کام نہیں تھا اور جو اعلانِ ولایت ہے وہ اس لحاظ سے بھی کہ ضروری تھا کہ خدا بند کریم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ رسول جس کا کبھی نام نہیں لیا وہ جس کو ہمیشہ لقب سے پکارا علقاب سے یا حسین تاہا مزمل مدسر یہ لفظ کہہ کے پکارنے والا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یہ اس طرح سے پکارنے والا خدا جو ہے وہ جو اس کے ناز اٹھا رہا ہے نخرے اٹھا رہا ہے نخرے سے مطلب جو اس کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ مجھے کتنی محبت ہے اس رسول سے کہ میں کیوں نہ قسم کھاؤں لا اکسموں پہ حاضر بلد وانتا حلوں پہ حاضر بلد میں کیسے نہ قسم کھاؤں اس شہر کی کہ تیرے قدمی زمین پر آتے ہوں میں کیوں نہ قسم کھاؤں یعنی جس زمین پر رسول قدم آئیں اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی اتنا جو ہے وہ خداوند کریم جو ہے رسالہ رسول کو پسند کرتا ہے ان سے منصوب چیزوں کو پسند کرتا ہے تو اس قدر عظیم اور محبوب کی جب بات ہوتی ہے چلتے چلتے جب غدیر خم پر پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک دم لہجہ بدل گیا یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیکم رب کا اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا پہنچاؤ اس کو بلغ تبلیغ کرو پہنچاؤ اس کو ما انزل علیکم رب کا جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وَإِن لَمْ تَفَلْ اگر آپ نے یہ نہ کیا دھمکی آمیز لہجہ ہے اردو کے لفظ ہیں میں مجبور ہوں جی لفظ استعمال کر کے سمجھانے کے لئے کہ دھمکی آمیز لفظ ہیں وَإِن لَمْ تَفَلْ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلْ لَغْتَ رِسَالَتَ ہو اگر یہ نہ کیا تو تُو نے گویا اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اے رسول لوگ تمہارے دشمن ہوں گے یہ اعلانِ ولایت اتنا آسان کام نہیں تھا لوگ دشمن ہوں گے لیکن اے رسول فکر نہ کرو وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس بے شک اللہ تمہیں لوگوں سے بچانے والا ہے پھر فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں یعنی وہ لوگ جو رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ نہیں دیتا تھا تمہیں رہنمائی یعنی اس قدر اہم تھا کہ کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اس قدر اہم کام تھا اور اے رسول لوگ تمہارے مخالفت کریں گے فَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس اے حبیب اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے تم اس کی فکر نہ کرو ہاں اب مولا کا مطلب کوئی کچھ بھی کر لے میں آپ کے سوال پر بس گفتگو اب یہی کروں گا کہ جس طرح سے یہ اعلان وہ ہے کہ جو رسول خدا پر ان کی ساری کار رسالت سارا عمل رسالت تبلیغ حجرت پتھر کھانا جہاد سارا کچھ جو ہے وہ دعو پر لگ گیا تھا اس ایک کام کو پہنچانے کے لیے جو اتنا زیادہ واجب ہو تو ان کے امتی پر اس پر ایمان لانا کتنا واجب ہوگا کس قدر بڑا کام تھا اس پر ایمان لانا اس کو پہنچانا اتنا بڑا تھا تو اس پر ایمان لانا تو صرف بڑی بات ہے اور جو جانتا بوشتا نہ مانے خدا بند کریم نے اس آیت کے آخر میں کہہ دیا کہ بے شک خدا کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا کہ جو ولایت کو نہیں مانے گا خدا نے کہہ دیا کہ میرے نزدیک کو کافر ہے جس کو نہیں جانا وہ جائے میری طرف سے وہ نکل جائے اس کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا اب تا آپ کی بات ہے کہ مولا کا مطلب میں کہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا علمیہ یہ ہے کہ ہماری امت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی رسول کے سب سے بڑی امت ہیں اور ہم امت بستا ہیں اور ہم خیر امت ہیں ہم سب سے اچھی امت ہیں فلان ہیں لیکن اس امت کے علم کے بارے میں میں کیا کہوں کہ جس کو چودہ سو سال تک لفظ مولا پر ہی تفاق نہیں ہو سکا یہ امت آج تک لفظ مولا کے مطلب پر جھگڑتی آ رہی ہے سارا آپ کو قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے کہ اے رسول ہاں پوچھیں گے کہ ہاں میرے دین کے علماء تم نے کیا خدمتیں کی وہاں پر اللہ کے رسول ہم نے جو ہے نا وہ مولا کا مطلب لوگوں کو نہیں بتایا ابھی تک ہم آپ کا کیوں تو کلمہ پڑھتے ہیں اعترام کرتے ہیں لیکن کلمہ مولا کا مطلب نہیں بتا سکے اب تک تو رسالت باب ہمارے کام سے خوش ہوں گے کہ تم نے سارا کچھ بتا دیا اور جو بتانے والی بات تھی وہ نہیں بتائی ہرگی جیسی بات نہیں ہے تو باقی دوسری بات یہ ہے کلم نہ دینا میں بات کر چکا ہوں گے کلم نہ دینا اور ان کا جو وہاں پر اعتراض کرنا تھا وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رکنے کے لئے تھا آپ کے پڑھا لکھا ہونے کے بارے میں ہرگز وہ اعتراض نہیں تھا ہماری بہن فراتیب نے طیبہ نے فون کیا غلوف کا مطلب میری بہن غلوف کا مطلب ہوتا ہے بڑھا کے بیان کر دینا کسی چیز کو بڑھانا اس کے بارے میں جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھا کے بیان کرنا کسی کو جھوٹی تعریف کر دینا یا اگر میں نے کہا کہ یہ ایک پین ہے آپ یہ کہیں کہ مغیران آشن کے بعد ایک پین تھا وہ سونے کا پین تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرے لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چاندی لگی ہوئی تھی اور وہ اتنا قیمتی تھا وہ دس لاکہ تھا بیس لاکہ تھا یہ آپ نے اس پین کے بارے میں غلوف کر دی حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہے یہ سیدھا صاحب پین ہے چھوٹی سی بات ہے کسی چیز کو پڑھا چڑھا کے بیان کرنا اس کو جو ہے وہ جو کچھ نہ ہو وہ بیان کرنا ہم یہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی کے بارے میں غلوف کر لیا اور ان کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حالانکہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے غلوف کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں تو حضرت عیسی کی بنتی ہے عیسائیوں نے اپنے عقیدے میں غلوف کیا اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسی کو نبی کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ غلوف کی سب سے بڑی مثال ہے میرے خواہ میں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ کسی شے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ کہاتا ہے غلوف ہماری بہن سیدہ نے سوا کے لندن سے کہہ رسالت مآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا ایک حدیث ہے رسالت مآلہ وسلم کی مامننا اللہ مقتودن و مسموم کہ ہم میں سے ہم اہلِ بیت علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یا زہر نہ دی جائے یا دلوار سے نہ مارا جائے تو اس حدیث کے مطابق خود رسالت مآلہ وسلم کا اطلاق بھی اہلِ بیت علیہ السلام میں ہوتا ہے معصومین میں ہوتا ہے اور آپ بھی جو ہیں وہ زہر کا شکار ہوئے خود اہلِ سنویت علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآلہ وسلم کو جو ہے کچھ لوگوں نے زہر دیا اور اس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ لوگ زہر دے رہے ہیں مجھے جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں بے شک جو ہے وہ اور قرآن کی آیت بھی کہتے ہیں افاین ماتا اور قدل اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو یہ جو زہر کے ساتھ ہے یہ قتل میں آتا ہے زہر جو ہے وہ قتل میں آتا ہے ان کو قتل صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اس حوالے سے کچھ سنی علماء کرام ہیں کہ جو اس بات کو نہیں مانتے کہ نئی زہر نہیں دیا گیا تھا ورنہ جو ہے وہ اکثریت سنی علماء کرام کی زہر کے عقیدے پر بھی قائل ہیں میں فضل عباسمدی صاحب کا سوال کر کے پھر اس کے بعد میں آتا ہوں ملک 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 صاحب کے سوال پر ان کا سوال تھا کہ روایات صرف ایک زوجہ سے کیوں لی گئی ہیں بس میں اس کا جواب دے دوں کہ میرے بھائی اپنی من پسند کی روایات جہاں سے ملی مسلمانوں نے لے لی انہوں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ روایات صحیح ہے نہیں سی لیکن جو کچھ انہیں ملا انہوں نے وہ لے لیا ان کی من پسند شخصیت سے جو ملا انہوں نے وہ لے لیا اس لیے جو ہے وہ ایک کی زوجہ سے بہت سے روایات ہیں یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بقیہ ازواج کے پاس بھی روایات تھیں لیکن انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا اور انہوں نے کسی سے وہ روایات بیان نہیں کی ایک زوجہ جو ہے وہ روایات کو بیان کرتی رہیں اور ملک بزر محیر صاحب کو سوال ہے کہ خدا بند کریم نے رسول خدا کو اگر اپنے نور سے پیدا کیا تو پھر عیسائیوں کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہی بنتا ہے میرے بھائی ملک بزر محیر صاحب بڑے دلچپ سوالات ہوتے ہیں آپ کے یہ سوال یہ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو اللہ نے رسول خدا کو اپنے ہی نور سے خلق کیا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دیتا ہوں اور کچھ جو ہیں وہ حدیثیں کچھ سیہ سناتا ہوں روایات دیتا ہوں پہلے سنیں روایات فرمایا کہ لقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اول اور ایک لقب آخر اول اور آخر پچھا گیا کہ آپ اول اور آخر کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اول ہوں اپنی تخلیق میں اور آخر ہوں انبیاء کے بھیجنے کے سلسلے میں سب سے پہلے میں خلق ہوا لیکن آیا انبیاء میں سب سے آخر میں پھر فرمایا اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بنایا گیا تھا تو آپ وہ کس چیز سے بنایا گیا تھا نور سے بنایا گیا تھا اللہ کا نور نہیں تھا کوئی اور نور تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور اللہ نے پہلے بنایا اس کے بعد اس سے اپنے حبیب کو بنایا یعنی رسالت میں آپ سے پہلے اللہ نے نور کو بنایا پھر اس نور سے آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اول مخلوق تو آپ نہ رہے اول مخلوق کو علاقیدہ پھر ختم ہو گیا اول مخلوق پھر تو وہ نور بن جائے گا کہ جس نور کے ذریعے آپ نے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اول مخلوق رسالت میں آپ کو اگر ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ سے پہلے خالق کے علاوہ کوئی نہیں تھا اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نور تھا تو پھر ہمارا اور عیسائیوں کو عقیدہ جو ہے وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے نہیں یہ جیسا نہیں ہوتا ہے حضرت آدم کو جب خدا بند کریم نے بنایا اور وہ پتلہ بنایا خود قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی میں نے حضرت آدم کے پتلے کے بارے ملتا ہے کہ میں نے خدا فرما رہا ہے کہ اپنی روح میں سے من روحی میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونک دی تو پھر کیا کہیں گے اللہ کی روح تو حضرت آدم میں آگئی تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے آپ نہیں میرے بھائی حضرت آدم کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے عقیدہ ہمارا نہیں بنتا ہے یہ عقیدہ بنتا ہے کہ حضرت آدم کے روح اللہ کی تھی اللہ نے اپنی روح میں سے روح کو علاق کیا حضرت آدم کو ڈال دی اب وہ چلی گئی حضرت آدم کے جسم میں تو وہ اب ان کی روح بن گئی اللہ کی روح نہیں رہی ہے وہ اللہ نے اس کو حضرت آدم کو دے دیا ہے اسی طرح سے اللہ نے اپنے نور میں سے نور محمدی کو بنایا لیکن نور محمدی جب نور محمدی کے نام سے ہو گیا تو اللہ نہیں کہہ سکتے حضرت آدم اللہ کی روح پا لیتے ہیں تو ہم ان کو اللہ نہیں کہتے تو اگر میرا رسول اللہ کا نور پا لے تو اس کو اللہ کہنے کا کیوں دل کرتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے خداوند کریم نے چونکہ آپ کو اول مخلوق ہونے کا تاج دینا تھا میں نے کہا رہا کہ ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں اول مخلوق ہونا بھی ایک فضیلت ہے اول عدد ہونا بھی ایک فضیلت ہے گنتی کا پہلا عدد ہے ہمارا رسول اس گنتی کے پہلے عدد یہ ہونا بھی ایک فضیلت ہے خالق کے بعد سب سے پہلی مخلوق ہیں آپ جو سب سے پہلی مخلوق ہیں تو اگر وہ نور ہو کوئی اور نور تو وہ اول مخلوق بنتا ہے اگر کوئی اور مخلوق نہیں تھی تو پھر اللہ کا اپنا نور تھا اللہ نے اپنے ہی نور میں سے آپ کو بنایا جس طرح حضرت آدم اللہ کی روح لے لینے کے بعد بھی آدم نبی اللہ رہتے ہیں اللہ نہیں بنتے اسی طرح سے ہمارے رسول بھی اگر اللہ کے نور میں سے نور لے لیں خدا انہیں اپنے نور سے بنائے تو ہرگز وہ اللہ کی حقیدے میں نہیں آ جاتے حضرت عیسیٰ والے عقیدے میں عیسائیوں کا جو عقید ہے اس میں نہیں آتے بلکہ جب تک وہ نور اللہ کا نور تھا وہ نور خدا بنا رہا جب اللہ نے خود اس کو الگ کر کے اس کو محمد کا نام دے دیا تو ہم بھی اس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے اپنی دعاوں میں ایل ایبیہ ٹی وی کو اس کی ٹیم کو یاد دکھے گا انشاءاللہ کل اس پروگرام میں بشرت زندگی پھر ملاقات ہوگی شمسی صاحب یہ ہفتہ تو آپ گزارنا پڑے گا اسی طرح سے ساڑھے نوبے یوکے ٹائم پر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس پروگرام میں کچھ دیر پہلے آپ کے دن پریش کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے آپ کے دن پریش کیا جائے گا